بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیرے بھئی امید کرتا ہوں سب دوز بھئی خیرہ سوں گے دوستوں میں عمود خلیل دیرہ غازی کھان سے بات کر رہا ہوں یہ میرا بھئی جیسا کہ آپ دوستوں کو بتا ہے ہفتے میں میں ایک ہی بار گبن پٹھوں کی ویڈیو لگاتا ہوں یہ میرا بھئی آج کی ویڈیو میں آج آپ کو گبن پٹھے دکھا رہا ہوں یہ نہیں کہ میرا بھئی چھے دانت کوئی بکری نہیں ساری دو دانت اور زیادہ سے زیادہ چار دانت بکری ہیں اور نئی بکری ہیں ساری اور ساری کے جناب پہلے سوئے کی بکری ہیں تو ان کا باقی ریٹ وغیرہ بھی آپ کس ویڈیو میں بتائیں گے اور ان کی پوری معلومات وغیرہ آپ کو دیں گے اگر آپ میرا بھئی ویڈیو ہماری پوری دیکھیں گے اگر میرا بھئی ویڈیو ہماری پسند ہے تو ایک لائک کر دینا ہے اور کومن میں یہ ضرور بتا دینا ہے آپ کون سے شیئر سے ہماری ویڈیو دیکھیں اگر ہماری آپ دوستوں کو ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے زیادہ شیئر ضرور کرنا اور یہ جو میرا بھئی گبن پٹیں دیکھا رہا ہوں یہ کول ٹوٹل تعداد میں میرا بھئی تیرہ بکریوں کی لات ہے اور یہ جو لات میرا بھئی میں نے نکالی ہوئی ساری کن فارم ایک مہنے کی دو مہنے کی ساری گبن ہے لیکن مال تو میرا بھئی در ہمارے پاس ہزاروں کی دادات میں آپ کو ملے گا لیکن پچاس ساروں لینے سے بہتر ہے آپ دس سے بارہ بکریوں رکھ لیں جو نسلی میں ہو اگر آپ کے فارم پر بیسترہ کی بکریوں کھڑی ہوگی تو آپ کو واقعہ لوگ کہیں گے کہ واقعہ کوئی چیزیں لیے اگر آپ میں تیرہ بکریوں لیے جب یہ دو دو بچے دیتی جائیں گے آپ کا پانچ سے چار منہ کے بعد آپ کا جو چالی جنور بن جائے گا بکریوں پالنا یہ نبیوں کی سننا تیابی میرا بکریوں پالیں انشاءاللہ سے میرا بھئی آپ کو بڑا فائدہ دیں گے باقی ان کا ریڈ وغیرہ بھی آپ کو بتائیں گے اور ان کی پوری معلومات وغیرہ دیں گے ریڈ بھی ہوگا ان کا کیا فائدہ ہے اور میرا بھئی ان کا کیا خرچ ہے اگر بکریوں یہ میرا بھی آپ میں کار کو کروانا چاہتے ہیں یا آپ نے ہمارے فارم پیانا چاہتے ہیں لوکیشن میری ڈیرہ غازی کھانا ہے اور ریکویسٹ کرتا ہوں جو رابط نمبر آپ کو ہمارا سکرین کے اوبار نظر آرہے میرا بھئی آپ صرف ان نمبروں پہ رابطہ کر کے ہمارے فارم پہ آسکتے ہیں تو باقی فران کیمرہ سے میرا بھئی جانور صحیح نظر نہیں آتا آپ کو بائی کیمرہ سے بکریوں دکھائیں گے کیونکہ فران کیمرہ سے اس لئے ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ آپ دوست کو بھی پتہ چل جائے گے جو بندہ ویڈیو بنا رہے ہیں ساتھ میں وہ یہ یاکوہ ہو رہے ہیں باقی بائی کیمرہ سے ویڈیو دیکھیں اور یہ تو پہلے پتہ ہے ایک سو کی لات میں سے یہ بکریوں میں نے نکالی ہوئے اگر اس کے علاوہ راجن پری چھوٹی بکریوں بڑی بکریوں اس طرح کے اور بھی لینا چاہتے ہیں تو ڈیرہ غازی خان میں آپ ویزٹ ضرور کریں آپ کو ہزاروں کی تعداد میں جانور دیں گے اور یہ تقریباً ایک یا دو ہفتے کے بعد دوستوں کی کمنٹ بڑی آ رہی دی کوئی دس سے بارہ پتے دیکھیں اور ساری نوجوانے اور دو سے چار دانت ہیں تو باقی ویڈیو بائی کیمرہ سے دیکھیں تو دل کھول کر آپ نے لائک کرنے اور یہ باقی ماشیلہ سے یہ ہے بائی کیمرہ سے ویڈیو اور ساری میرے بھی میں نے پہلے بتا ہے دو دانت چار دانت بکری ہیں اور ان کی جو نہ ہم نے ویکسینیشن بھی کروائی ہوئی آپ کو ویکسینیشن بھی کرانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں دو سے تین بکری ہیں جو نہ سنگ والی ہیں اور باقی ساری مونی ہیں ابھی آپ کو ساری چلا پھلا کے دکھاتے ہیں اور صحیح سمجھیں گے اس میں کوئی میرا بھئی ہلکی کوالٹی کی نہیں ہے ساری صحت مند بکری ہیں آپ دوسرے گوڑ فارم پر دیرہ غازی خان میں ان کا بھی ریٹ چیک کریں لیکن میرا جو ریٹ ہوگا انشاءاللہ سب گوڑ فارم والوں سے ریٹ مناسب ہوگا میں جو ریٹ دیتا ہوں میرا بھئی چیز کا حساب لگا کر ریٹ دیتا ہوں اور یہ تیرہ بکریہ ہیں جو بھئی بھی دوسر گوڑ فارمیں کرنا چاہتے ہیں تھوڑے سے جانب سے سٹار کریں اس میں میرا بھئی فائدہ آپ کو زیادہ اے گا نقصان کام آئے گا اگر آپ یہ تیرہ بکریہ بھی سے لیے اس کے بعد آپ مر دیا پچاس جنوال لیں سار جنوال لیں لیکن میں کہتا ہوں تھوڑے سے جانب سے آپ کام سٹار کریں اس میں فائدہ آپ کو زیادہ ہوگا اور یہ جو لاٹ ہے نا جو بھئی لینا چاہتے ہیں فارم گبن ہے تو زبردست قوالٹی کے یہ دیکھیں ایک ایک بکری کو آپ چیک کریں اور خوبصورت ہے ایک ویڈیو والا چو ایک بار پھر بھی طلاقیں دکھاتے ہیں اس میں دو جو نہ سنگ والی ہیں اور باقی جو نہ گیارہ پٹیں ہیں پہلے بتا ہے نا ایک سو کلار میں سے نکالی ہیں اور ایک ایک پٹھ کو آپ چیک کریں یہ دیکھیں ماشاءالہ ایک دبیاں وٹھیا یہ ویسے سیمپل کے طور پر میرا بھی آپ کو دکھا رہے ہیں تو جتنے بھی ڈیرہ غازی کارن میں فارمر اس طرح کے چیزوں کے اگر ویڈیو لگائیں گے لیکن ریڈ نہیں بتائیں گے لیکن یہ سنگ والی بکری ہے اور یہ بھی ساری گبن ہے کوئی میرا بھئی اس میں خالی نہیں ہے چلا چھو اور ایک چیز میں آپ کو پہلے میرا بھئی بتا دیتا ہوں اگر آپ یہ پوری کی پوری لاٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ جو نہ آپ کو مناسب ملے گی اتنا چھو لیکن اس کا ریڈ زیادہ بڑے گا اور یہ جو سنگ والی بکری ہے میرا بھئی ہار بکری سنگ والی نہیں ہوتی اور اس کا توتہ شیپ اور اس طرح کی چیزیں بہت کام دیکھنے کو ملے گئے میں نے پہلے بتایا چالیس پچاس جانور سے لینے سے بہتر ہیں آپ دس سے جانور بارہ جانور جنا نسلی رکھ لیں اس میں میرا بھئی آپ کو بڑا فائدہ دے جائیں گے ٹھیک ہے میرا بھئی یہ دیکھ لیں اب ان کا ریڈ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ میرا بھئی چیک کر دیتے ہیں اور ان کی جو فائنل ڈیمانڈ ہیں آپ کو وہ بتا کے پھر ویڈیو کے اینڈ کریں گے اگر آپ یہ پوری کی پوری لار لینا چاہتے ہیں میرا بھئی ساری لارٹ آپ کو دیں گے تین لاک ستر ہزار بے کی آپ کو ایک بکری دے رہا ہوں اٹھائیس ہزار پائنسو کے ساب سے اور ساری سیحت مند ہے کوئی اس میں بیمار نہیں ہے کوئی حل کی نہیں ہے اگر آپ بیانت ٹوکن کروا کے آپ ہمارے فارم بھی بیازتے ہیں یا بیانت ٹوکن کروا کے آپ کار کو بھی ہماری پورے آل پاکستان میں سرویس ویلی بھلے اور بار بار ریکویٹ کر رہا ہوں رابطہ نمبر ہمارے سکرین کے اوپر موجود ہیں یہ میرا بھئی ایک دن کی آفر ہوگی جو بھی دوست لینا چاہتے چلا چھو جو بھئی بھی دوست لینا چاہتے انشاءاللہ سے آپ رابطہ کر لیں یہ تو یہ بکریاں کیونکہ جگہ کام ہے بکریاں زیادہ ہیں اور ایک ایک بکری کو آپ چیک کر ستے ہیں ماشاءاللہ سے اٹھائی صدار پانچ اور میرا بھئی گبن بکریاں آپ کو کوئی گوٹ فارم والا بھی نہیں دے گا یہ صرف اور صرف آپ کو خلیل گوٹ فارم پہ دیں گے یہ جیسا کہ آپ کو پہلے بتا ہے ہفتے میں ایک کی بار آفر دیتا ہوں تو میں نے کہاں جب آفر دیتے ہیں تو باقی ویڈیو کے اینڈ میں آپ دوستو ایری ویڈیو اچھے لگے میرا بھئی بکریاں خریدیں یا نہ خریدیں ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر آپ دوستو نے ضرور کرنا ہے شیئر سے یہ فیدہ ہوگا آپ کی وجہ سے کوئی دوستو بکریاں دیکھیں گے نہ بکریاں کو دیکھنا تک بھی سواب ہے دوبارہ بھی ایک بار چلا کے دکھا دیکھو تو تین لاک ستر ہزار روپے کی آپ کو پوری لڑ دیں گے مطلب آپ کو اٹھائی صدار پائن دوبارہ بھی آپ کو چلا کے دکھا دیتے ہیں دوبارہ بھی میں آپ کے ترسلے کے لئے میرا بھئی چلا کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں پینک نوز میں اور غلابی فیس میں ٹھیک ہے